اقرأ بسم ربك اللذی خلف السلام علیکم آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنویم سیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے تنویم کیا ہوتا ہے نون ساکن اور تنویم کی کیا پہچان ہے اس کے علاوہ یہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور آخری میں کہ یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے باقی رول سے پہلے باقی جو تجوید کے قائدے ہیں ان سے پہلے ان کی پہچان کرنا کیوں ضروری ہے نون ساکن وہ ہے جب حرف نون یعنی جو نون حرف ہے اس کے اوپر سکون آجائے یا پھر جزم آجائے جزم یا سکون ایک ہی چیز کا نام ہے جس طرح کبھی کبھار وہ اس طرح سکرین پر ہے کہ گول دائرے کی صورت میں آئے گا یا تو پھر چھوٹا سا دال چھوٹا سا دال حرف کے اوپر بنا ہو دال نمہ شکل اسے جزم یا سکون کہتے ہیں جس بھی حرف پر آتا ہے اس حرف کو ساکن کر دیتا ہے یعنی وہ بغیر اپنے پہلے لفظ حرف کے ساتھ ملے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا جس طرح یہ نون ہے یہ ساکن ہے نہ اس پر زبر ہے کہ نون زبر نہ بن جائے نہ زیر نہ پیش نہ کھڑی زبر نہ کھڑی زیر کچھ بھی نہیں صرف ساکن ہے تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا کسی بھی آواز میں نہ نی نو کوئی بھی آواز میں نہیں پڑھا جا سکتا ہاں اگر اس سے پہلے کوئی حرف ہوتا جس طرح باز زبر ہوتا تو بن 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 جاتا یعنی کہ یہ نون ساکن ہے یہ نون سکون میں ہے کسی بھی حرکت میں نہیں ہے تو اسے نون ساکن کہتے ہیں اسی کے ساتھ تنوین ہے تنوین دو زبر دو زر دو پیش کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں دو زبر دو زر دو پیش ان تینوں میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین آپس میں اس لئے ملے ہوئے ہیں اور آپس میں اس لئے پڑھے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں ساتھ کیونکہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جس طرح دو زبر دیکھ لیں یہ زبر کی طرح حرف کے اوپر ہی آتا ہے دو زبر بادو زبر بن اس میں ناک میں آواز جاری ہے غنہ ہو رہا ہے اینڈ میں نون لگ رہا ہے جس طرح نون ساکن ہے بن جو زیر ہے بادو زیر بن دو زیر بھی زیر کی طرح حرف کے نیچے ہوتا ہے لیکن ڈبل ہوتا ہے اس لئے نون کی آواز شامل ہو جاتے ہیں بادو زیر بن آخری ہے دو پیش یہ پیش کی طرح اوپر ہوتا ہے ایک زیادہ تر کسی کسی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ سیم شیپ کی ایک ہی صورت کی دو پیش بنائے جاتے ہیں کبھی کبار ایک پیش سیدھی ایک پیش الٹی ہوتی ہے ہر لحاظ میں وہ ڈبل پیش ہی پڑھی جائے گی دو پیش ہی پڑھی جائے گی تو بادو پیش بن بادو زبر بن بادو زیر بن بادو پیش بن نون ساکن اور تنوین دونوں بننے کے ساتھ پڑھے جائیں گے آگے اور آگے اور جو قائدیں آئیں گے جو رولز آئیں گے اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کب غنہ کرنا ہے کیسا غنہ کرنا ہے لیکن اس وقت کے لیے اور اس اسٹیج کے لیے صرف یہ پہچان ہونے ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین دونوں غنے کے ساتھ پڑھے جائیں گے غنے کے ساتھ یعنی ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں جس طرح بن 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 اور جو یہ آواز نکلتی ہے تنوین میں بن 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 اسے نون تنوین بھی کہا جاتا ہے یعنی جب نون کی آواز نکلے تو اس کو سبب پکا کرنے کے لیے کچھ ایکزیمپلز ہیں کچھ مثالیں ہیں کہ دونوں نون ساکن اور تنوین لکھے تو الگ الگ صورت میں جائیں گے کہ ایک میں نون ہے اور ایک میں دو زبر یا دو زر دو پیش ہیں لیکن آواز میں وہ بلکل ایک جیسے ہیں اسی لیے آگے آنے والے جو قائدے ہم پڑھیں گے جو مین بڑے قائدے ہیں چار قائدے وہ سب نون ساکن اور تنوین کے ہی قائدے ہیں اسی لیے اس کی پہچان بہت ضروری ہے ایکزیمپلز لیکھ لیتے ہیں با زبر نون بن یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں با نون زبر بن ناک میں آواز جا رہی ہے اور اگر یہ صرف نون ساکن ہوتا نہیں پڑھ سکتے تھے اس کو جب تک کہ اسے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو جس طرح یہاں نون سے پہلے زبر ہے با زبر نون بن بن لیکن اگر صرف با اور اس کے اوپر دو زبر ہے با دو زبر بن دونوں کی آواز سیم ہیں صرف لکھنے میں الگ ہیں ایک نون ساکن ہے اور دوسرا تنوین ہے اور دونوں میں غنہ ہو رہا ہے بن دوسرا لفظ بھی بن پڑھا جا رہا ہے دوسری اگزمپل ہے نون ساکن اور دو زیر کی میم زیر نون میم میم دو زیر میم اس میں بھی غنہ ہو رہا ہے ایک میں نون ساکن ہے اور دوسرے میں تنوین ہے دو زیر ہے تا پیش نون تن اور یہی پر اگر تا دو پیش تن ہو تو بھی سیم آواز آ رہی ہے تن غنہ ہو رہا ہے دو زبر کی ایک اور مثال جو پورے حرف کے ساتھ سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اچھی ہے وہ ہے ہودن لفظ کی ہا پیش ہو دا زبر دون دن ہودن یہاں پر نون ساکن ہے نون ساکن کی پہچان کیا ہے نون کے اوپر جزہ ہو یا گول دائرہ یا پھر چھوٹی دائرہ اسی طرح اگر ہم نون کو کاٹ دیں اور صرف دال کے اوپر دو زبر لگا دے تو وہ بھی سیم ہی آواز کہے سیم ہی آواز نون ساکن کی ہی آواز نکالے گی نون تنوین کی ہودن اسی طرح دو زیر کی مثال ایک اور ہے مسہ دن میم زبرمہ سین زبرسہ دال زیر نون دن مسہ دن اسی طرح اگر ہم نون کو ہٹا کے دال کے نیچے دو زیر لگا دیں تو آواز میں کوئی فرق نہیں آئے گا مسہ دن یہ سب ایکزمپلز یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز دونوں سیم ہی ہوتی ہے مسہ دن آخری مثال ہے پیش کی دو پیش کی اج رون حمزہ جیم زبر اج رو پیش نون رون اج رون یہاں پر ہم نے علیف کو حمزہ کیوں پڑھا ہے پیچھے ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ علیف خالی ہو صرف تب ہی علیف پڑھا جاتا ہے علیف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے زبر زیر پیش یا کچھ کوئی بھی حرکت اس پر آ جائے تو اس کو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر یہ علیف نہیں ہے حمزہ بشکل علیف ہے یعنی ہے حمزہ لیکن علیف کی شکل میں ہے اور جیم پر ہم نے ایکوں کی آواز نکالی ہے قلقلہ کیا ہے قلقلے کا بھی رول میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ قوف قوف با جیم ڈال ان پانچ حرف پر اگر جزم آ جائے یا یہ ساکن ہو جس طرح ابھی ہم نون ساکن کا قائدہ سیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ پانچ حرف جب ساکن ہو ان پر جزم آ جائے یا گول دائرے کی شکل کیا حرکت آئے یا چھوٹے ڈال کی شکل آئے تو اس کو پہ قلقلہ کرتے ہیں ایکوں کی آواز اج اس طرح نکالتے ہیں اج رو پیش نون رن اج رن اسی طرح اگر ہم یہاں پہ نون ساکن کو ہٹا کر رو کے اوپر صرف دو پیش لگا دیں تو وہ بھی سیم آواز ہو سیم آواز میں ادا کیا جائے گا ہمزہ جین زبر اج رو دو پیش رن اج رن یہاں پر بھی ہنہ ہو رہا ہے نون ساکن کی طرح اج رن نون ساکن اور تنوین کے بڑے بڑے قائدے ہیں بڑے رولز ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ سب کو سکھاؤں گی وہ سیکھنے سے پہلے یہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری تھا اس لئے اس پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی پہچان کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں جب میں کہوں کہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ حرف آ جائے تو اس طرح پڑھیں گے اگر دوسرا حرف آئے تو اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح پہچان ہونی چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین ہے کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سیکھاتا ہے